السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے آپ پیس کر دو کیسے کریں کون کون جائے کون کون جا سکتا ہے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں نہ لے کے جائیں ہوتلز پر کتنا خرچہ ہے آپ کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہے روڈز کیسے ہیں بائر جائیں یا کیا کریں یہ کریں وہ کریں بھائی جو بھی کرنے ہیں نا اب بھی آپ کو ویڈیو میں بتا دیتی ہوں آپ لوگ چپ کر کے اس طرح کریں میلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی میں اتنی تیار ہوئی تھی تو میں نے سوچا انسٹرگرام کا کونٹینٹ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھی جو ہے وہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا لیتی ہوں کتنی پیاری لگ رہی ہونا تو اس لیے آپ لوگ اس طرح کریں انسٹرگرام پر بھی آ کے مجھے فالو کر لیں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکپشن باکس میں ہے سب سے پہلے پوچھے جانے والا سوال کہ ہم جو سکردو ہے وہ بائر روڈ جائیں یا پھر بائر جائیں ہمارا فرس ٹائم جو ہے وہ اتنا لمبا روڈ ٹرپ تھا کیونکہ ہم پہلے مری جاتے تھے مری سے آگے ہم آج تک نہیں گئے یا نتیہ گلی گئے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپلور کرتے ہیں ہم نے سارے نظارے جو ہیں وہ لینے تھے دیکھتا نہیں کوئی خوبصورت نظارے تھے بابو سار ٹاپ کے کیا ناران کے نظارے تھے کیا وہ مطلب وہ روڈ ایسا تھا اتنا ڈریمی تھا کہ سچ میں یار سفر کا پتہ نہیں چلا ہم لوگ فرائیڈے کو یہاں سے نکلے پہلا ہم نے سٹیج آ کے کیا ناران میں اگلی رات کا ہم نے سٹیج کیا چلاس میں جو کہ ہم نے غلطی کی وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ابھی نیکسٹ ہم جا کے تیسرے دن جا کے ہم لوگ سکردو پہنچے اس میں دو تین باتیں ہیں کیونکہ ہمارا ڈرائیور ایک تھا میری husband صرف ڈرائیو کرنے والے تھے تو اس لئے ہمیں دو سے تین دن سکردو پہنچنے میں لگے ہمارا کیونکہ فرسٹ روڈ ٹرپ تھا تو اسی لئے ہم نے پریفر کیا کہ ہم ایک تفہہ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں بائی روڈ ہم سارے جا کے نظارے دیکھتے ہیں اتنے کوئی حسین وادیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مارا پاکستان اتنا پیار ہے کہ سچ میں مزا آ گیا تو اس کے لئے ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ روڈ ٹرپ لین کیا ہم اس طرح بائی روڈ کے لے کے نیکس ٹائم جو ہے وہ میں بائیر جاؤں گی کیونکہ بہت سفر ہے بہت بہت زیادہ سفر ہے ایک پوائنٹ کلیر ہو گیا نیکس پوچھے جانے والا سوال تھا کہ آپی کیا روڈز کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ سرگودہ سے نکلے ہم اپٹ آباد والی آئی تھنک سائٹ سے گے موٹروے سے نا تو وہاں سے جو روڈ ہیں وہاں سے لے کے اس کردو تک کہیں تھوڑے بہت بمپی ہیں لائک آپ کر لیں ناران تک تھوڑے سے روڈز جو ہیں وہ زیادہ خراب ہیں جہاں پر آپ کر لیں لینڈ سلائڈنگ ہے گلیشئر جو ہیں وہ ملٹ ہو رہے ہیں مطبع اس طرح کے سینز ہیں لیکن بہت حد تک دینجرس نہیں ہے شاپ ٹرنز ہیں سکردودہ کا پوچھ رہے ہونا تو 15% جو ہے وہ بمپی روڈ ہے بہت ہی 85% بہت زبردست روڈ ہیں مطلب مائنڈ بلوئنگ مزہ آ گیا تیسا پوچھے جانے والا سوال تھا کہ آپ ہم کون سی گاڑی پر جائیں جو آپ کے پاس گاڑی ہے آپ اسی پر چلے جاؤ لیکن زیادہ اچھا ہے کہ آپ سپورٹیج یا ایم جی یا اس اس ٹائپ کی تھوڑی سی اونچی گاڑی پر جاؤ مطلب گرینڈی پر یا سیوک پر تو ان کے بمپرز وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں کیونکہ ایک دام سے جہاں پر بمپی روڈ ہے وہاں پر کافی زیادہ آپ کے جو گاڑیوں کے بمپر شمپر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں آگے پوچھے جانے والا سوال کہ ہمیں تین دن کیوں لگے سکردود پہنچنے میں مطلب تیسے دن جا کے ہم پہنچے ایک تو ہم روک روکے گے دوسرا ہمارے پاس ڈرائیور ایک تھا اور ساتھ اگر آپ کے پاس دو سے تین ڈرائیور ہیں تو پھر آپ لوگ دو دن میں بھی پہنچ سکتے ہو ڈیڑھ دن میں بھی پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ہے موسم وہاں پہ سکردود میں جو ہے وہ نورمل ہی تھا لیکن شام کو جو ہے ہمیں کیپ شال بغیرہ یا جیکٹس بغیرہ پہنی پڑتی تھی ناران میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا نیکس پوچھے جانے والا سوال ہے کہ جی ہوتل کیسے ہیں ہم لوگ جب یہاں سے نکلے ہم لوگ پہنچے پہلے دن ناران میں وہاں پہ ہم ریور ویو میں سٹے کیا تھا وہاں پہ بارہ ہزار تھا پار نائٹ اور بڑی مشکل سے جا کے بڑی مشکل سے جا کے ہمیں جو ہے وہ روم ملا تھا اچھا روم بس ٹھیک ہی تھا ایوریج تھا بہت اچھا بھی نہیں تھا کھانیا ان کا بلکل بھی اچھا نہیں تھا اس کے بعد انٹرنیٹ بھی ان کے پاس نہیں تھا اور وہاں پر ہم لوگ جہاں سے جو ہماری سیم سینج جیسے موبی لنک ہے کوئی بھی ہماری سیم جو ہے وہ نہیں چلی پھر ہم نے وہاں پر جا کے ایس کام ہے پھر ہم نے وہ سیم لی وہ بھی کہیں کہیں اگر مطبع بازار آگیا کہیں پہ رہائش ہے تو وہاں پہ جو ہیں وہ سینلز آرہے ہیں مطبع اگر آپ لوگ وہاں پہ ندرے نیریاز میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے ریلیٹیوز کو کہا تو بھائی طرح ہفتے بعد ہی گال ہوئے گی انٹرنیٹ کا کوئی سینلز نہیں ہے یا اگر آپ کسی اچھے ہوتل میں آپ نے سٹے کیا تو آپ کو تھوڑی دیل کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ مل جاتا تھا اگلے دن ہم لوگ جا کے چلاس میں رکے چلاس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ وہاں ہوتل اس سے زیادہ مہنگا تھا ناشتہ دونوں ہوتل میں نہیں تھا وہ شنگریڈا ریزورٹ کیا ایٹنگ کوئی ایکسٹینشن تھی وہاں پہ سکسٹین تھاؤزنڈ جو ہے وہ پر نائٹ تھا اور آتب ذرا مجھے پسان نہیں آیا پھر ہم لوگ پہنچے ہیں سکردو سکردو میں ہوتل بہت اچھے تھے بہت زبردست مطلب آپ کارلے کے پہلے دن ہم نے جا کے سٹے کیا تھا ڈائنیسٹی سکردو میں بہت زبردست وہاں پر ہمارا سولہ ہزار ایک روم کا رنٹ تھا تو ہم نے زائرہ دو لیے انہوں نے وہاں پر کیا کیا ہے کہ ایک روم چھوٹے چھوٹے رومز کے اندر انہوں نے ایک ایک ہی بیٹھ رکھا ہوا ہے کہ بھائی دوسری آپ چار بندے تو ادھر رکھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ اب میرے بچے بھی بڑے بڑے ہیں تو اب ہم نے پھر وہ دو رومز لیے اس کے اندر جو بریکفاسٹ تھا وہ کمپلیمنٹری تھا بریکفاسٹ انہوں نے ساتھ دیا لیکن اس کے نظارے باقیوں کی جتی سہولیات وہ بہت زبردست تھیں بطلب مزہ آگیا ہم ہاں پہ ڈائنیسٹیز کر دوں اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے ہم لوگ چلے گئے منٹھو کا ریزورٹ میں بہت زبردست وارٹر فال تھی بہت مزہ آیا بڑے زبردست ادھر کے نظارے تھے اب وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پر وہ جو بریج تھانا جو جندر سے آپ نے چال کے اس وارٹر فال کی طرف جانا ہے اب اس بریج کے پر انہوں نے باہر لکھ کے بھی لگایا ہو تھا کہ دس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہ رکھیں اب ہم جو ٹوریسٹ چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سو سو بندہ ایک ایک بریج پہ کھڑے دھکے دے رہے ایک دوسرے کے ساتھ ہلا رہے ہیں جمپ کار رہے ہیں لٹرلی جو لڑکے تھے جس نال یہ لڑکوں کے گروپس گئے میں وہ جمپنگ کار رہے ہیں لڑکیوں کے گروپس گئے میں وہ جمپنگ کار رہی ہیں تو میں یہ سوشی تھی کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اب یہ بریج ٹوڑ جائے تو ہم نے تو کہنا ہے یار انہوں نے بریج بڑا غلط منائے انہوں نے لکھ کے بھی لگایا کہ دس سے زیادہ لوگ نہ کھڑے ہوں لیکن پھر بھی وہاں پر ایٹا ٹائم سو بندہ کھڑا تھا سم ٹائم سیکیورٹی آتی تھی ان کو آ کے منہ کرتی تھی لیکن یہ گروپس گئے ہوئی ہوتے ہیں یہ منہ بھی نہیں ہوتے خیر وہ جو منٹھوکا میں سارا ہمارا تھا ریزورٹ وہ جو تھا وہ ہمارا سپانسر تھا سپانسر تھا سپانسر تھا کہ میں بات کروں صرف مجھے وہاں پر ایک ایشو فیس کرنا پڑا کہ وہاں پر کسی قسم کا ہمارا انٹرنیٹ نہیں چلا کھانے مجھے ان کے سب سے زیادہ اچھے لگے پورے مطلب پورے دور میں اور آرہ ان کے کھانے ایسے تھے اب جی ان کے جو ہم نے جیپ جو لی جیپ کے اوپر جو انہوں نے پورا سہرہ گھمانا تھا میری اس نے تھوٹا سی سٹمپک پین تھی تو میں نے نہیں لیا اس کا انہوں نے آٹھ ہزار پیر چارج کیا ہم سے پھر جب لائکہ روشہ نے کہا کہ ہم نے ایر سفاری کرنی ہے اب اس کا بارہ ہزار پر ہیٹ مطلب ایک بدنہ اور بارہ ہزار پیر اس میں انہوں نے پورا آرہ ڈیزرٹ کنا راؤنڈ لگوانا تھا اب وہ تھوڑا سا رسکی بھی تھا مجھے بچوں کی جو ایک ہوتی ہے موٹر بائک اس کا ہزار پیر کا راؤنڈ تھا مطلب یہ ایک چیز جو تھی نا یہ آور ایکسپینسیف تھی مطلب ٹھیک تھا کہ وہ جو ہے نا پیسہ کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹورسٹ ہے اچھا جی پھر ہم لوگ آگے پھر ہم لوگ لے باپسی کا سفر شروع کیا وہاں سے ہم لوگ نکلے تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے ایک رات پھر سے رکنا ہے ڈائنسٹی میں کیونکہ وہ ایک ڈریم پلیس تھی وہ سپانسٹ نہیں تھا لیکن بہت اچھا ہم نے وہاں پہ بڑا انجوائے کیا اب میرا یہ دل تھا کہ ہم لوگ آ کے کم آس کم آس کردو سے چال کے ہم لوگ جو ہیں وہ آ کے ناران میں سٹے کریں ناران میں تھنڈ ہے ہم نے چلاس میں سٹے نہیں کرنا ہم لوگوں نے وہاں سے پھر ہم لوگ صبح نکلے آٹھ بجے اور ہم لوگ شام کو تقریباً سات آٹھ بجے ہم لوگ آ کے پہنچے سیدھا ناران میں وہاں پر آ کے ہم نے کھانا شہر نہ کھایا اور ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے تھے ہم سو گئے اور صبح ماریان کھولی اس کے بعد اپنی پیکنگ اچھے سے کر کے لے کے جائیں اچھی اچھی جو ہے وہ اپنی سکین کے لے کے جائیں ہیئر کے لے کے جائیں کیونکہ وہاں کا ویدر ایسا ہے کہ آپ کی جو سکین ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گی اس کے لیے آپ لوگ جو بھی اپنی سکین کے آپ لوگ کے پاس آپ لوگ وہ لے جائیں سب سے زیادہ سن بلوگ لے کے جائیں سن بلوگ بھر بھر کے لگائیں بھر بھر کے لگاتے رہے لگاتے رہے میں نے گاڑی میں لیدہ رکھا ہوا تھا ہینڈ بیک میں لیدہ رکھا ہوا تھا ہم لائکہ روشہ کے پاس لیدہ تھا اسی لیے الحمدللہ ہم جو ہے وہ ٹھیک ٹاک ٹین ہونے والے ٹین سے ہم پا چکے ہیں اچھا میں نے اکرپیو اورگینکس کا یہ والا سن بلوگ جو ہے وہ یوز کیا تھا کیونکہ یہ منور بیسٹ ہے وارٹر بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سے کیونکہ ہم نے ٹریپس پہ زائرہ میک اپ کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت زبردست ہے اس کا لنک جو وہ ڈسکرپشن باکس میں ہوگا اس کے بات وہاں پر بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتا ہے ویدر کیونکہ پانی ہوتا ہے بہت زیادہ تھنڈا تو آپ نے جب بھی فیس واش کرنا ہے تو آپ ارگینک ٹریلر کا یہ برائٹنگ مسترائزر یوز کر سکتے ہو یہ بھی بڑا مائلس ہے ٹھیک ہے اس کی بھی بڑی زبردست بلیڈنگ ہے اور بالکل نون گریسی سائے ٹھیک ہے اس ایلیمنٹرز میں سمر میں آپ اسے ہر سیزن میں یوز کر سکتے ہو اس کا بھی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہوگا یہ چیزیں میرے ساتھ رہی ہیں آپ لوگ شاید میری سٹوریز بھی دیکھ رہے ہوگے کہ میں اپنی تمام یہ باری سکن کیا جو ہے وہ ساتھ لے کر گئی تھی گھر سے جو ہے وہ اپنا پانی کوشش کریں ڈھیر سارا لے کے جائیں کیونکہ وہاں پر پانی بہت مہنگ ہے میڈیسن جو ہے وہ اپنی بیسک ساتھ لے کے جائیں کیونکہ آپ لوگ نے ہوتل کے کھانے کھانے اور آپ کا سٹمک جو ہے وہ اپسیٹ ہونا ہی ہونے اس کے بعد سب زیادہ پوچھا گیا کہ آپ ہی آپ کا خرچہ ٹوٹل کتنا آئے ابھی ہمارا جو دو رات تھی نا وہ سپانسرٹ تھی ادھر سے منٹھوکا کی طرف سے جو ریزورٹ تھا اس کے علاوہ تقریبا فیوٹی تھاؤزن جو ہے وہ ہمارا فیول پہ لگیا گاڑی کے لیکن ماشاء اللہ میں بڑی حیران ہوئی کہ ہماری گاڑی کی ایوریج بہت اچھی ہے کہ مصطب کام نہیں لگا ہے جن لوگوں کو ہم نے بتائے اور انہیں یقین ہی کیا کہ یار اتنا کام لگا ہے کہ بیسے بھی ہم لوگ یہ تھے تمہارا سیونٹی تو ایٹی تھاؤزن کی رینج میں لگا تھا باقی اگر آپ آورال ہوتلوں کا ملا کے باہر کا کھانا یہ چیزیں چائے پکوڑا یہ وہ کرتے 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 تقریبا آپ کر لیں کہ ہمارا 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی حالانکہ دو راتیں جو ہے وہ ہماری سپانسرٹ تھی ٹھیک ہے اتنا لیکن اگر بابو سر ٹاپ تک جانا ہوا یا پھر بائر روڈ جائیں لیکن سکردو تک بائر ہی جائیں بہت زیادہ سفر ہے آپ لوگوں کی کافی کنفیوزن جو ہے وہ دور ہوگی ہوگی اسے سب زیادہ لوگ یہی پوچھتے اور یہ سب سے ضروری بات آپ لوگ اپنا خیار رکھا کریں اپنے پاکستان میں پھریں اس چیز کو پرموٹ کریں کہ پاکستان زیادہ بہت پیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ویڈیو چھوٹی سی بھی کافی لمبی ہوگی میں سوچا تھا میں پانچ منٹ کی ویڈیو بنا مجھے پیاس بھی لگ گئی تو آپ لوگ اپنا بہت خیار رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا کریں تو جو میرے پروڈکٹس بتائی ہیں اگر